السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ جو سٹوڈنٹس بھی سیکنڈ ای کیٹ کی نسٹ انیٹی فور کی انٹی ایس نیٹ کی فاسٹ اور پیاس جیسی ٹاپ یونیورسٹیز کی انٹری ٹیسٹ کی گھر بیٹھے پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نیو سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں اس دیئے کے کانٹیک نمبر پہ وٹسپ کر کے آپ ہمارے بیٹھ کی تمام ڈیٹیلز لے سکتے ہیں جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک ہمارے وٹسپ چینل کو فالو نہیں کیا تو اس کو بھی کر لیں اس کے تھوڈ آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس اور ان کے اندر ٹاپ یونیورسٹیز میں سکولرشپ کیسے گین کرنے اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی اس وٹسپ چینل کے لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا ابھی جیسے ہم نے ایک سری سٹارٹ کی ہوئی یا فرسٹ ایک اٹ کے اندر ٹونٹی ٹونٹی فور میں جو قویسٹنز آئیتے ہیں وہ وید ایکسپلانیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتے ہیں تو اور ان کے ریلیٹڈ بھی جس طرح کے قویسٹنز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کیا جاتے ہیں اب یہ پہلا قویسٹن ہے سکینلی کوئل کے اندر نمبر آف ٹونٹی نیس ہیں اور پریمری کوئل کے اندر نمبر آف ٹونٹی نیس ہیں تو ریلیشن بیٹوین سکینلی اور پریمری والٹی جیس کیا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹونٹی نیس آور 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 ن ایک اور کوئسٹن ہے why does a transformer have a core made of iron تو iron basically اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایک magnetic material ہے اس کے اندر hysteresis loss less ہوتے ہیں اور یہ جو اس وجہ سے soft iron کی core بنائی جاتی ہے تاکہ یہ ایک complete magnetic flux کی linkage provide کرتی ہے primary coil اور secondary coil کے درمیان تو یوں اگر ہم دیکھیں تو delta best option ہے ایک اور کوئسٹن ہے step up transformer has transmission ratio یہ transmission ratio ہمیں گیمن ہے what is the voltage in the secondary if the primary voltage is 30 volt تو اس میں بھی بلکل simple relation ہے آپ لوگ دیکھیں transformer ratio ns over np ہوتی ہے وہ 3 ratio 2 ہمیں گیمن ہے secondary کا voltage اگر آپ دیکھیں اور primary کا voltage ہم نے find out کرنا ہے تو بس اس کے اندر values plug in کر کے cross multiply کر کے آپ لوگوں نے voltage نکال لینا ہے جو کہ 45 volt ہے ایک اور کوئسٹن ہے اگر آپ دیکھیں the coil of step down transformer have یہ turn ratio گیمن ہے ns over np ns 500 ہے np 5000 ہے in the primary coil میں primary کا coil کا ip current بھی گیمن ہے اور vp voltage بھی گیمن ہے آپ لوگوں نے current اور potential difference secondary coil میں نکال لنا ہے یعنی vs اور iis نکال لنا ہے تو پہلے آپ turn ratio والا formula use کریں ns over np equal to vs over vp تو ان کی values plug in کر کے vs آپ نے نکال لینا ہے جو کہ 220 volt ہے اس کے بعد اب ہمیں پتا ہے voltage اور current کا relation بنانے کے لیے power کا ہمارے پاس ہوتا ہے secondary یعنی power output equal to power input تو یہ ہمارے پاس ایک ideal transformer کی equation ہوتی ہے یہاں سے آپ لوگ iis کو separate کر لیں باقی آپ کو تمام values گیمن ہیں vs ہم نے ادھر نکال لیا تھا 220 volt vp بھی given ہے ip بھی given ہے vp اگر آپ دیکھیں تو 2200 ہے اور ip ہمارے پاس 4 amp air ہے تو اس میں values plug in کر کے 40 amp air ہمارے پاس current ہے اگر 220 volt ہمارے پاس voltage آگئے تو c is the right answer ایک اور question میں وہ کہتا ہے transformer is used to transformer use ہوتا ہے basic لیے ایک device ہوتا ہے جو alternating emf کو ہم یہ زیادہ کرتا ہے تو اپنے required AC voltage obtain کرنے کے لیے ہم transformer کو use کرتے ہیں تو delta is the right answer تو جو students بھی ایک proper way سے تمام subjects کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ہمارے batch کو join کریں اس میں آپ کو top 10 universities کے لیے prepare کیا جائے گا ایک ہی batch کے اندر بقیادہ اس میں آپ کے chapter wise test ہوتے ہیں chapter wise assignment ہوتے ہیں پہلے ایک chapter سمجھایا جاتا ہے ایک دو lecture میں اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ یہ test share کیا جاتے ہیں end پہ آپ لوگوں کے quarter book half book اور full book کے test لیا جائیں گے جو students بھی preparation کرنا چاہتے ہیں دیئے کے contact number پہ whatsapp کر کے آپ تمام details لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ